ٹریٹمنٹ آف میجر ڈپریسیف ڈیس آرڈر فیملی تھیرپی تو ناو وی ویلڈ ڈسکاس کہ فیملی جو ہے وہ کیسے رول پلے کرتی ہے کسی بھی ایسے بچے کی لائف میں جس کو ڈپریشن جو ایکسپیلینس کر رہا ہو اور کس طرح ہم فیملی پیٹرن کے اوپر کام کر کے یا فیملی سٹکچر پہ کام کر کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں فیملی تھیرپی کے اندر ہم بات کریں گے سٹکچرل فیملی تھیرپی کی بسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جو فیملی کے اندر باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ اتنی ڈسٹربڈ ہوتی ہیں سرٹن ٹائم کے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ڈپریشن کو ایکسپیلینس کر سکتا ہے اب جب ہم کہتے ہیں کہ باؤنڈریز ڈسٹربڈ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو باؤنڈریز جو ہیں وہ بلکل ہی انمیشڈ ہیں یا بلکل ہی ڈسنگیجڈ ہیں انمیشڈ کا کیا مطلب ہے کہ ایک جو پیرنٹس ہیں وہ بچے کے اندر بہت زیادہ اوورلی انوالڈ ہیں آپ اس کو یوں سمجھ لو کہ like this is mother اور this is child ٹھیک ہے تو اب ان کی جو باؤنڈری آپ کو کہیں پہ نظر آ رہی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اوورلاپ کریں تو جب اس قسم کا کوئی ریلیشنشپ ہوگا تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ جو پیرنٹ اور بچہ ہے اس کی جو باؤنڈری ہے وہ انمیشڈ ہے اسی طرح a disengaged boundary کیا ہے کہ ایدھر مدر ہے اور ایدھر چائلڈ ہے like ان کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی ریلیشنشپ بھی نہیں ہے تو that is the disengaged boundary تو اس قسم کی جب boundaries آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہیں اس طرح کی families میں جہاں پہ بچے کو depression ہے تو we need to be work on that mostly disengagement father کی طرف سے اگر میں culturally بات کروں تو نظر دیکھنے میں آتی ہے کہ چونکہ جو father ہے وہ disengaged ہوتا ہے مدر کے ساتھ بھی اور child کے ساتھ بھی جس کی وجہ سے مدر اور child کا جو boundary ہے وہ انمیشڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پر اس boundary کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ father کو یہ بتایا جائے کہ وہ healthy boundaries جو ہیں وہ maintain کریں مدر کے ساتھ بھی اور بچے کے ساتھ بھی تاکہ جو relationship ہے وہ balance میں آئے اسی طرح حیرارکی ظاہری بات ہے جب حیرارکی جو ہے جو power imbalance ہوگا father کے disengagement ہونے کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے بھی جو family کے اندر ہیں وہ issues آئیں گے کیونکہ جو power ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی یا تو جو بچہ ہے وہ اس قسم کے acts کرے گا جس کی وجہ سے جو family ہے وہ manipulate ہوگی یا mother کچھ اس قسم کے acts کریں گی جس کی وجہ سے family manipulate ہوگی اور جو power ہے وہ imbalance ہوگا تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ جو حیرارکی ہے اس میں power کا جو balance جہاں پر ہے اس کو وہاں پر واپس لائے جائے تو اس میں سب سے پہلی جو کام ہے یا جو سب سے پہلی چیز observe کی جاتی ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب consultation room میں پوری family کٹھے ہوتی ہے تو وہ problem کو کس طریقے سے discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے تو basically ہوتا کیا ہے کہ جو family ہے جساں father ہے تو وہ therapist سے بات کرے گا mother therapist سے بات کرے گی son ہے یا daughter ہے تو وہ mother کی بجائے یا father کی بجائے therapist سے بات کرے گی تو اس طرح کا پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے complaints جو ہیں یا problems جو ہیں وہ کس کو دیکھ کر جو ہے وہ communicate کرے ہیں اس کے بعد recreation کیا جاتا ہے family dialogues کا وہ کس طرح کہ therapist request کرتا ہے جو بھی شخص بات کرے اور جس کے بارے میں بات کرے کہ وہ اس کو دیکھے اس کا نام لے کر اس سے بات کرے اس سے کیا ہوگا کہ جو communication ہے وہ direct ہو جاتی ہے اور جو بات ہے یا جو problem ہے وہ اس تک communicate ہو جاتا ہے جو بھی complaint ہوتی ہے ٹھیک ہے say اگر ایک بچہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا father جب گھر آتا ہے تو اور وہ آتے ہی میرے پہ یل کرنا شروع کر دیتا ہے تو I feel scared تو اگر یہ complaint ہے تو therapist بچے کو یہ کہے گا کہ وہ اپنے father سے اس بات کو communicate کرے اب اگر father یہ کہنا چاہتا ہے therapist کو دیکھ کے کہ actually میں اس کو scare کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں اس کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ یہ کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تو یہی بات therapist father سے کہے گا کہ اس کو بچے کو دیکھ کر کہے اس سے کیا ہوگا کہ جب father بچے کو کہے گا تو اس میں سے father was saying کہ میں نے آپ کے اوپر یل نہیں کیا تھا بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کا کام ہے وہ غلط ہے اور آپ کو بہتر طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے تو اس طرح جب direct communication ہوگی تو اس سے جو ہے family کے درمیان communication gap جو ہے وہ کام ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو geographical arrangement اب geographical arrangement کیا ہوتی ہے کہ جب کمرے کے اندر آپ کی پوری family آتی ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون کہاں پر بیٹھا ہوا ہے for example اگر mother کی اور child کی bounding زیادہ ہے son کی for example mother کے ساتھ تو وہ ادھر بیٹھے گا mother اور son اور جو اگر daughter کی bounding father کے ساتھ زیادہ ہے تو وہ daughter اور father جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہو کہ for example جو placing ہے وہ اس قسم کی ہے کہ جو جس کے قریب ہے جیسے یہ father اور daughter ہے کیونکہ ان کی آپس میں bounding بہتر ہے یہ mother اور یہ son ہے کیونکہ ان کی آپس میں bounding زیادہ ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کہ جو geographical arrangement ہے وہ کوشش کی جاتی ہے اروم کے اندر کہ وہ دوبارہ سے کی جائے جس سے hierarchies define ہوتی ہیں کہ for example father اور mother should sit in the proximity then son and daughter should sit in the proximity کیونکہ وہ hierarchy کے ایک site میں ہیں اور father اور mother hierarchy کے دوسری site میں ہیں اسی طرح بہت سی behavioral assignments جو ہیں وہ ان کو outside the session دی جاتی ہیں کہ بہت سے ایسے کام جس طرح father نے son کے ساتھ time جو ہے وہ گزارنا ہے mother نے daughter کے ساتھ time جو ہے وہ spend کرنا ہے اور father mother نے آپس میں اپنا alone time بھی quality time جو ہے وہ spend کرنا ہے quality time کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر پورا دن یا seven days a week کٹھے نہیں بھی رہ سکتے لیکن جتنا time آپ لوگے کٹھے رہ رہے ہو at least آپ وہ ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے properly ایک دوسرے کے ساتھ spend کرو ٹھیک ہے تو اس طرح کی بہت behavioral assignments جو ہیں وہ دی جاتی ہیں جس سے family structure جب improve ہوتا ہے تو depression کے symptoms ہیں جو بھی client ہوگا اس کے اندر automatically improve ہونا شروع ہو جائے گا